بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ نے چین پر یہ الزام لگایا ہے کہ چین نے امریکہ کے اسٹیل فائٹر جیٹ کی ٹیکنولوجی کو چوری کیا ہے اور بلا شبہ اس میں پاکستانی انجینئرز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے امریکہ نے یہ الزام اس لیے لگایا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان اور چین کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی کامیاں بھی امریکہ سے دیکھی نہیں جا رہی اس لیے امریکہ نے پاکستان اور چینہ کی اسٹیل فائٹر جیٹ میں ترقی کرتے دیکھتے ہوئے یہ الزام لگانا ضروری سمجھا ناظرین اکرام یہاں پر میں یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پروجیکٹ عظم کے تحت تیار کے جانے والے فیفٹ جنریشن تیارے کی خبریں سامنے آتے ہی اور چینہ کے جے ٹونٹی کی اس فائٹر جیٹ میں ٹیکنولوجی کو شیئر کرنے کے بعد امریکہ نے یہ ارزام پاکستان اور چینہ پر لگایا ہے کہ چینہ اور پاکستان نے مل کر امریکہ کے اسٹیل فائٹر جیٹ ایف ٹیکنولوجی کو چرایا ہے ناظرین اکرام پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ کی جانب سے چین کے ہر اس ہتیار کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ چینہ نے یہ ہتیار ریورس انجیلنگ کر کے بنایا ہے جو بھی ہتیار امریکہ اور بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چینہ کے جیٹ ونٹی کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی خبریں سننے کو ملی ہے مگر اس بار امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چینہ نے جیٹ ونٹی امریکہ کے ایف ٹی ٹیک کی ریورس انجیلنگ کر کے بنایا ہے لیکن دوستو تفصیلات کیا ہے وہ جاننے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھی میں موجود بیل کے ایکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے شامل ہونے والے دوستوں سے مہدبانہ گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے ایکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک کے وطن پاکستان کی تمام تائر ٹیکنولوجیز پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے کیونکہ ناظرین اکرام ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی دیفینس ٹیکنولوجیز پر مبنی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں تو دوستو آپ چلتے ہیں اپنے دلچسپ موضوع کی جانب ناظرین اکرام چائنہ نے جیسے ہی جے ٹوینٹی کی سیریل پروڈکشن کا اعلان کیا امریکہ کی طرف سے ایک بار پھر یہ الزام لگایا کیا کہ چائنہ کا جے ٹوینٹی امریکن ایف سیٹی فائیو کی نکل ہے دوستو چاند ماہ قبل چائنہ کے جے ٹوینٹی کی کلوز اپ پکٹس بھی شیئر کی گئی جس کو دیکھتے ہی امریکہ نے ایک بار پھر یہ الزام لگایا ہے کہ چائنہ کے جے ٹوینٹی میں موجود سینسر سسٹم الیکٹرو آپٹیکال ٹرگٹنگ سسٹم بلکل اسی جگہ نصب ہے جہاں کہ امریکہ کے ایف سیٹی فائیو میں نصب ہے دوستو ایسا ہی الزام دوہزار ساتھ میں چین پر لگایا کیا کہ چائنیز ہیکرز نے ایف سیٹی فائیو کے سیکرٹ ڈاکومنٹ جو کہ اس کی ڈیویلمنٹ سے ریلیٹڈ سے چورا لیے ہیں دوہزار سترہ میں ایک بار پھر امریکہ نے چین پر ایف سیٹی فائیو کا حساس ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگایا مگر اس بار جے ٹوئنٹی کے الیکٹرو آپٹیکال سسٹم کو نشانہ بنایا کیا امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ریشین ائرکرافٹ ایسیو فیفٹی سیون کا الیکٹرو آپٹیکال سسٹم ایف سیٹی فائیو کے مقابلے میں بلکل مختلف جگہ پر نصب ہے لیکن جے ٹوئنٹی اور ایف سیٹی فائیو میں بلکل بھی کوئی فرق نہیں دوستو یہ سسٹم دونوں فائٹر جیٹس کی نوز کے نیچے لگے ہیں لیکن دیکھنے میں ان دونوں تیاروں کا کوئی مقابلہ نہیں جے ٹوئنٹی ایک ٹوئن انجن ہیوی ویٹ فائٹر جیٹ ہے جبکہ ایف سیٹی فائیو سائز میں چھوٹا اور سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے لیکن دونوں ہی لانگ رینج اسٹرائک کے لیے ڈویلپ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جے ٹوئنٹی کی اسٹیلز ٹریکنوجی کو ایف سیٹی فائیو کی کافی بھی کہا جاتا ہے جے ٹوئنٹی اس وقت پوری طرح سے تیار ہے اور بیٹل اپریشن کے لیے بھی بلکل ریڈی ہے جیسے ہی جے ٹوئنٹی کی تداد چائنیز اے فوز میں بڑھتی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے ترہ ترہ کے جھوٹے الزام چائنہ پر لگائے گئے ہیں جبکہ چائنہ نے ان تمام الزامات کو نہ صرف مترد کیا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ امریکہ ایسا بھی دعویٰ کرے گا کہ پورا کا پورا جے ٹوئنٹی چائنہ نے امریکہ سے چورایا ہے ناظرین اکرام چائنہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ ایف سیٹی فائیو کا انتہائی حساس ڈیٹا ڈیویلپمنٹ سے پہلے ہی چوری ہو گیا تو امریکہ نے تب اس فائٹر ڈیٹ میں ترامیم کیوں نہیں کی اور اس فائٹر ڈیٹ کی تیاری میں رد و بدل کیوں نہیں کیا اور اگر بارہ سال پہلے ہی امریکہ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ چائنہ نے امریکہ کے ایف سیٹی فائیو تیاری کی ریورس انجنرنگ کر لی ہے تو امریکہ نے ایف سیٹی فائیو کو بنایا ہی کیوں اگر امریکہ کو لگتا ہے کہ چائنہ کا جے ٹوئنٹی کسی طرح سے بھی امریکن ایف سیٹی فائیو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر امریکہ کو پریشانی کس بات کی ہے اور کیوں جے ٹوئنٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دنیا کے سامنے کم کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو امریکہ نے یہ الزام صرف چائنہ پر نہیں بلکہ پاکستان پر بھی لگایا ہے کہ پاکستان اپنے فیف جنریشن تیارے میں چائنیز جے ٹوئنٹی کی ٹیکنوجی کو استعمال کرے گا جو کہ چائنہ نے امریکہ کے ایف سیٹی فائیو کی چوری کی ہے دوستو اب بہت جل پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر اپنے فیف جنریشن فائٹر جیٹ کے پروٹوٹائٹ کو لانچ کرے گا دوستو اگر آپ بھی پاکستان اور چین کی دوستی کے حق میں ہیں تو کمیٹ سیکشن میں پاک چین دوستی کا نعرہ ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام یہاں پر آپ دوستوں کو ایک اور خبر سے اگاہ کرتا چلوں پاکستان نے جب چائنہ سے ایس کیو نائن ڈیفینس سسٹم حاصل کیے تو اس کے فوراں بعد پاکستان کی طرف سے چین کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ لانگ رینج کے حمل ایس کیو نائن ڈیفینس سسٹم کی چار بیٹرییں پاکستان کو فروکت کی جائیں پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ چین کے علاوہ روس سے بھی جدید اے ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا مگر بھارت کے روس کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ مائدے کی وجہ سے روس کی طرف سے پاکستان کو یہ اے ڈیفینس سسٹم فروکت نہیں کیا گیا اسی لیے پاکستان نے اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے چین سے ایک مرتبہ پھر رابطہ کیا اور اب بقاعدہ طور پر ایس کیو نائن ڈیفینس سسٹم کو حاصل کرنے کے لیے فوکس کیا یہ اے ڈیفینس سسٹم چین نے پاکستان کو خفیہ طور پر فراہم بھی کر دیے ہیں اور اگر پاکستان نے اس خطرناک اے ڈیفینس سسٹم کو حاصل کر لیا ہے تو انڈیا کی ائر فورس پر اس کا کتنا پریشر پڑے گا اور کیا پاکستان کا سلانہ دفاعی بجٹ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان اس طرح کے مہنگے اے ڈیفینس سسٹم کی چار بیٹریوں کو حاصل کرے ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح اور جامع معلومات کا علم ہو سکے ناظرین اکرام اب واپس چلتی ہیں ایچ کیو نائن اے ڈیفینس سسٹم پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کہ یہ اے ڈیفینس سسٹم پاکستان کو فرہم کر دیا گیا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس اے ڈیفینس سسٹم کے انڈین ائر فورس پر پچھلے سال 2019 میں پاکستان کی طرف سے چائنہ کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ پاکستان کو لانگ رینج کے حمل اے ڈیفینس سسٹم فرہم کیے جائیں اور اس کے ایک سال بار یہ خبر آئی کہ چائنہ نے یہ خطرناک ڈیفینس سسٹم پاکستان کو خفیہ طریقے سے مہیا کر دیا ہے اور بعد میں بہت سے ذراعوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ چائنہ کا خطرناک ڈیفینس سسٹم پاکستان کو مل چکا ہے اگر چائنہ نے واقعی یہ ڈیفینس سسٹم پاکستان کو خفیہ طور پر دیا ہے تو اس کو خفیہ رکھنے کی پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں کچھ دوستوں کے لیے شاید یہ بات عجیب ہو مگر کسی بھی دفاعی ہتھیار کو حاصل کرنے سے پہلے اس کو تمام ٹیسٹ مراحل سے گزارا جاتا ہے اس کو صحیح طرح سے پرکا جاتا ہے اور میار اور ضرورتوں پر پورا اترنے کے بعد ایسے ہتھیار کو بقاعدہ حاصل کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے پاکستان نے چائنہ سے ڈرون بھی ایسے ہی حاصل کیے تھے اور بعد میں ثابت ہو گیا تھا کہ پاکستان نے ان ڈرون کو پہلے ٹیسٹ کیا اور بعد میں 48 ڈرون چائنہ سے حاصل کیے جن کا کافی عرصے بعد بھارت کو پتا چلا دوستو پاکستان کا سالانہ دفاعی بجٹ 9 ارب ڈالرز کے قریب ہے اگر اس میں سے پاکستان نے 300 ارب چائنہ کو دیئے ہیں تو پاکستان کے جیف 17 تھنڈر پروگرام اور پاکستان کے 5 جنریشن فائٹر جیٹ پر اس کے گرہ اثرات مرتب ہوں گے ناظرین اکرام آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے نیچے کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا